نمسکر بیوارس میں ہیومن ہیلتھ اینڈ ڈی جی 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 پارٹ تھری کے ساتھ آپ کے سامنے پرستوت ہوں اس بیڈیو کو تو میں نے پانچ یا سات بار جو ہے بنایا ہوگا ہر بار کوئی نہ کوئی پرابلم آئی کبھی ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی تو کبھی کچھ چھوٹ گیا تو کبھی کچھ پرابلم اور یہ میرا آخری کوشش ہے اگر یہ سکسسپل ہوا تو یہ بیڈیو بنے گا نہیں تو میں نہیں بناوں گا اس اوکے یہ چلیے آگے چلتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں اس چپٹر سے ریلیٹی دیکھئے اس چپٹر میں کچھ دی جی 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 جیسے ہیوی کینسر کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بعد ڈرکس آج کل تو ڈرکس کا بہت ٹی بی اور نیوز پیپر میں کافی چھایا ہوا ہے تو کچھ سکتا ہوتی ہے کہ ایسے کون کون سا ڈرکس ہیں جن کو جانے کچھ اور ہائیویچویٹنگ ڈرکس ہیں ان کے نقصان کیا ہے فائدہ تو کچھ ہائی نہیں ہے فائدہ تو آپ سمجھے جی رو ہی ہے تو نقصان کیا ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں اور جان کر کے اور ان کو بھی آویار کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس پارٹ کا مول مقصد ہے اور آپ اگر کریٹیوٹی جاگریت کر سکے تو یہ ایک نوبل کاج ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں ایڈس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایڈس کیا ہے ایک کوائیڈ ڈیفیسینسی سینڈروم یو نو یہ ویل نون ڈیجیز ہے نائنٹی ایٹی ون میں پہلی بار یہ پرکاس میں آیا تھا لائٹ میں آیا تھا یہ ایک وائیرل ڈیجیز ہے اور اس کا جو کاجل ایجنٹ کا ہے ہیومن ایمیونو وائیرس اور ایچ آئی بی کے اندر جو جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے وہ آر اینے ہوتا ہے یہ ایک ریٹرو وائیرس ہے ریٹرو وائیرس کیا ہے ریٹرو وائیرس ہے ریٹرو وائیرس کیا ہے ریٹرو وائیرس مطلب وہ آر وہ وائیرس جن کے اندر آر اینے جنیٹک مٹیریل کے روپ میں پریجنٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹرانسکرپسن بہنی ریوارس ٹرانسکرپسن پروسس کے دوارا ڈی اینے بناتے ہیں سینجل اسٹرنڈرٹ سی ڈینے بناتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ریٹرو وائرس کرتے ہیں ریوش ٹرانسکرپسن کے دوارا یہ کیا کرتے ہیں رینے سے ڈینے بناتے ہیں اس پرسیس کو ریوش ٹرانسکرپسن کرتے ہیں اور سینس جسو ریوش ترانسکرپسن ریٹرو وائرس ٹھیک ients اور یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ایفیکٹ کرتے ہیں موڈ آف ٹرانس میشن میں آتے ہیں یہ ایک بیک سے دوسرے بیک کیسے پھائلتا ہے کامنیکیبول ڈیجیز ہے یہ تو لیکن پھائلنے کے سپیسپک موڈا ہے سیکسول کانٹیکٹ ویت انفیکٹر پرسن ٹرانس فیوزن آف کنٹرمنیٹر یا ایچ آئی پی پازیٹی بلڈ یا بلڈ پرادکٹ جیسے لیمپ ہے سیرم ہے یا سیرم آف انفیکٹیڈ نیڈل سیجن کے ساپ انٹرابینس درگ سی بیوزر اور پروم انفیکٹیڈ موڈر ٹو ہر چائلڈ تھو پریسیٹا یہ ان کے موڈ آف ٹرانس میشن ہے اور یہی جو بیکتی اس سے جڑے ہوئے ہیں جو ملٹیپول پارٹنر رکھتے ہیں جو چاہیے بھی پازیٹی بلڈ ہے جن کا یا جو ٹرانس فیوزن کرتے ہیں جو نیٹ کرتے ہیں یا جو ڈرگس لیتے ہیں یا انفیکٹیڈ مدر ہے یہ ہی ہائی رسک گروپ میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے آگلا ہے اسٹرکچر آف ایچائی بی ایچائی بی کے کوئی بھی جو وائرس ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کے باہر ایک پروٹین کوٹ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کیپسیل بولتے ہیں ٹھیک ہے نا پروٹین کوٹ کیپسیل اور اندر دیکھیں ریٹ کلر کے آرینے اور یہ بلو کلر کے ریوارس ٹرانسکرپٹ ایج انجائیم سیمٹم میں آ جائیے تو ایچائی بی ہمارے ہیلپر ٹی سیلز جو لیمفو سائیڈ سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم سوٹ میں ٹی سیلز کرتے ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر اپنی لائپ سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں جائرسی بات ہے کہ اس کے وجہ سے ہمارا ایمینٹی کمجور ہو جائے گی اور جب ایمینٹی کمجور ہو جائے گی تو زیادہ چانسز کس کے ہوتے ہیں مائکو بیکٹیریم لپروسی یا مائکو بیکٹیریم ٹیورکولوسیز یا کچھ وائسس ہیں یا فنجائی یا آدھر پیراسائٹس کے لیے ہماری باڈی پرون ہو جاتی ہے سبسکرپٹیبول ہو جاتی ہے یعنی یہ وائرس بڑی آسانی سے ہماری باڈی کے اندر انفیکشن کر سکتے ہیں اس کے کچھ سیمٹمز اگر دیکھے جائیں حالانکہ ٹیٹس کا اپنا کوئی پارٹیکولوس سیمٹمز نہیں ہے جو ڈیجیز ہوگی اسی کا سیمٹم دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو جنرلائز سیسٹم جو کنکلوٹ کیے گیا وہ کیا ہے باؤ ٹیور بھکار آئے گا ڈائریا ہوگی ٹھیک ہے اور ویٹ لاز ہوگا ویٹ لاز وزن کم ہونا شروع ہو جائے آب آج ہم لائف سائیکل کے اوپر آتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی لائف سائیکل کو آپ اچھی طرح سمجھ یہ یہاں پر ہم دیکھ دیکھئے بلیک کلر کے آوٹ لائن ہے ریڈ کلر کا آر این ای ہے ٹھیک ہے وائرل باہر کوٹ ہے پروٹین کوٹ کیپسید اور اندر وائرل آر این ہے انفیکشن کے ٹائم کیا ہوگا پروٹین کوٹ باہر آر این این ہوگا وائرل آر این این انتروڈیس انٹو دوسر آر این وائرل آر این آر این بای پروسس آر ریوار ٹرانس ٹرانس دیارنے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے اب یہاں پر دیکھئے انٹیگریٹ ہونے کے بعد وہ لیٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس لیٹنٹ پیریٹ کو لیٹنٹ مطلب کوئی گتیوید ہی نہیں سو کرے گا اس پیریٹ کو ہم لوگ کرتے ہیں وینڈو پیریٹ اور یہ وینڈو پیریٹ 6 منت سے لے کر 10 years تک ہو سکتا ہے یعنی یہ 6 منت بعد بھی virulent ہو سکتا ہے یا 10 years کے بعد جب virulent ہوگا تو یہ host کی protein transcriptory machinery کا use کر کے اپنے capsid کے لیے protein بنائے گا اور پھر خود RNA replicate کرے اور اس طریقے سے اسمبلے ہوگا اور نیو وائیرس جو نیو وائیرس فار مجھ جائیں گے اور جب بہت جاید نیو وائیرس فار مجھ جائیں گے تی لیمفو سائیڈ کو برس کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے جن دی آگین ریڈی ٹو فریش تی پور سل ٹی چیل ٹی چیل یہ لائف سائی چیل ہوتی ہے مجھ چیل یہاں پہ کیا ہوگا introduction of viral RNA پھر reverse transcription and formation of CDN پھر integration with the host DNA پھر window period پھر synthesis of protein viral capsules پھر replication of viral RNA then assemblage and formation of new virus یہ 5-6 step میں آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکتے آگے چلتے ہیں اس کے بعد diagnosis کے لیے کیا کر سکتے ہے تو AIDS کے virus کی diagnosis جو ہے اس کے لئے ایک بہت important test ہے جس کا نام ہے ELISA test کیا نام ہے ELISA test ٹھیک ہے ELISA test ہے enzyme linked immune sarven test enzyme linked immune sarven test ELISA test اور اس کو hair level پہ کنفرمک کیا سکتا ہے ساؤ ڈ بلات کے دوارہ ٹھیک ہے treatment کے لیے کیا ہے treatment کے لیے سمجھ لیجئے جو جو prevent date which is inevitable لیکن date تو نشجت ہے لیکن کچھ سمجھ کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس کو جیون دان تے دیتے ہیں یہ دوائے ٹھیک ہے اب main aspect ہے وہ prevention of AIDS AIDS کو کسے 컨ٹرول کریں تو AIDS کی 컨ٹرول سے related 2 important organization جس کے نام آپ یاد رکھنا چاہیے نائکو national AIDS control organization نائکو اور کچھ انجیوز ہیں اور دوسرا important organization WHO world health organization یہ create awareness کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ AIDS سے کیسے بچا جائے اس کے لالبہ کچھ انجیوز ہیں جو انہی کئی کلابوریشن میں کرتے ہیں کیسے ہم AIDS سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو بچائیں کیسے ان کو ہم جو ہے آوی کیسے کریں اس کے بارے میں کچھ پائنٹ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور کیا کیا پائنٹ ہے ٹھیک ہے whenever blood is donated it should be checked HIV positive نہیں ہو نا چاہیے ٹھیک ہے دوسری بھی ensure the use of only disposable needle and serine یا جب بھی hospital میں یا drug کے سمجھ بھی اگر آپ use کرتے ہیں نہیں اپنے آپ کو control کر سکتے ہے تو disposable needle کا use کر ہے ٹھیک ہے free distribution of condoms and advocating safe sex condom کا distribution کیا جائے تک اگر multiple partner کے ساتھ بھی کوئی sex کرتا ہے تو اسی تک وہ dg سمجھ رہے ہیں اگر safe sex کریں تو it is far better control drug abuse drug abuse کو control کریں promoting regular check up جب بھی کوئی اس طرح کے آسنکہ ہے تو آپ HIV test شرور کر رہے یہ کچھ method of prevention ہے at last میں یہ کہنا چاہوں گا کہ prevention is the best cure AIDS سے بچیں دنیا کو بچائیں ٹھیک ہے اگلا disease ہے cancer another lethal disease بھارت میں سب سے زیادے مرنے والوں کی سنکھیا cancer سے ہی ہوتی ہے cancer کیا ہوتا cancer uncontrolled cell division and proliferation of cell is called cancer جب ایک normal cell کے اندر characteristic ہوتا ہے جس کو لوگ آتے ہیں contact inhibition یہ regulatory mechanism ہے when regulatory mechanism contact inhibition is broken یا وہ ختم ہو جاتا ہے تو cell کے اندر uncontrolled cell division اور proliferation ہوتا ہے resultant tumor pharma ہوتے ہیں اور اسی کو ہم لوگ cancer کرتے اب یہ tumor pharma دو طرح ہوتے ہے benign tumor دوسرا ہوتا ہے malignant tumor benign tumor اور malignant tumor میں یہاں پہ دو point difference میں بتاؤں گا ایک ہے کہ benign tumor remain confined to their location جہاں origin ہوتی ہے وہ locate کرتے ہیں they do not spread throughout the body اور یہاں پر یہی چیز but may spread to other places are part is may spread to other places are part is called metastasis this is metastasis کرتے یعنی malignant tumor metastasis ہو گی یہاں پہ نہیں ہوگی جائر سی بات ہے کہ جو benign tumor ہوں گے وہ little damage cause کریں گے اور جو malignant tumor ہوں گے they will cause more damage جہاں damage ہماری body میں کرتے ہیں اب cancer دیکھئے تو cancer کے تین جو ہے وہ agent ہے physical agent جس میں x-ray gamma ray non ionizing radiation uv rays chemical میں جیسے tobacco smoke ہے جو لوگ cigarette پیتے ہیں یا any how they smoke کرتے ہیں sodium azide methyl ethane sulfune یہ carcinogen منہ جو cancer carcinogen ہوتے ہیں انس کو ہم لوگ carcinogen کرتے جو biological carcinogen ہیں وہ کون کون ہیں یہ oncogenic viruses ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کی مطلب ہماری جو cell کے اندر already genes ہوتے ہیں cancer کے لئے لیکن وہ inactive ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے پروٹوانکو جین اور یہ carcinogen پروٹوانکو جین کو انکو جین میں کنورٹ کر دیتے ہیں and once انکو جین is phar protein is produced by انکو جین that break the break that break the regulatory mechanism of contact innovation contact innovation ختم ہوا normal cell cancer cell میں کنورٹ ہو جائے اگلا یہ mechanism of transformation of cancerous cell جو اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ ہی یہ دکھائے گیا ہے کہ cell growth and differentiation is highly controlled and regulated which is lacked in cancerous cell normal cell میں regulated now next important aspect is drug 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 کیا ہے بہت چرچی topic ہے یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے drug کے تمام چرچہ paper میں ٹی بی میں آپ سننے کو دیکھ رہے ہیں mobile کھولیے تو drug کی بات ہوتی ہے drug actually کیا ہوتی یہ طرح کی chemical substance ہوتے ہیں and وہ ہماری body کے physiological actions کو provide کرتے ہیں اور دیکھئے اگر اسی کا medicinal use ہوگا تو یہ ہمارے لئے کیا ہوگا فائدے کیلئے فائدے مند ہوگا it should be beneficial when it is used clinically medically اگر ہم کسی expert medical expert کی ساعتہ سے drug کا use کرتے ہیں definite amount of dose use کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے medicine ہے اور جب ہم اس کو اپنے medical benefit کے لئے اپنے cure کے لئے اپنے treatment کے لئے نہ use کر کے کسی اور purpose کے لئے use کرتے ہیں تو وہ drug abuse ہو جاتا ہے یعنی miss use of the drug ٹھیک ہے تو ہم یہ جاننے کی کوش کریں گے کہ یہ drugs جتنے ہوتے ہیں کتنے categories وہ بات سکتے ہیں اور یہ کہاں سے پرابت ہوتے ہیں ہمارے body کو کیسے affect کرتے ہیں اس کو جاننے کی کوش اگلے کچھ منٹوں میں دیکھیں درگ کی چار مین categories ایک ہے op wide یہ mainly aphim اپنے نام سنا ہوگا aphim کے پودھے سے پرابت ہوتے دوسرا جو drug ہے can ab in wide can ab in wide can ab sat i v 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 اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے بھان بھولے بابا کا پرساد ہے چلیے next halos next ہوتا ہے کوکا alkool یا کوکین کوکین بھی بہت امپورٹن ڈرگ ہے اس کے بعد سے halos سینو جن یہ important four categories ڈرگ ہیں اور ان سب کے source plant اس کے علاوہ جو tobacco ہے اور alcohol حل ہے they are also use the drug ٹھیک ہے تو اکی کر کے ہم اس کو discuss کرتے ہیں اب اس میں جاننے کی کوشش ہم کیا کریں گے آپ دھیان دیجئے کوئی بھی ڈرگ ہے پہلے آپ جانیے جو کس پودھے سے پرابت ہوتا ہے اس پارٹ سے پرابت ہوتا ہے اس میں کوئن 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 لوائٹ ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے کس پارٹ کو افیٹ کرتا ہے اور کیسے افیٹ کرتا ہے یہ چیزیں جاننے کوشش سب کو کر گئی تو اوپی وائٹ ڈرگ افیم کے پودھے سے ملتا ہے اور افیم کے پودھے کا نام ہے پی پاور سومنی فیرم بوٹانکل نیم آپ کو یار رکھ نا پی پاور سومنی فیرم اس پودھے کا نام پی پاور سومنی فیرم پی پاور اس پی میمبر ہے اور یہ اس کے اون رائپن کیپسول فروٹ سے پرابت ہوتا ہے اس کا جو فروٹ ہوتا ہے کیپسول فروٹ ہوتا ہے وہ جب مچور ہونے سے پہلے یہ چیز کو دیکھ ہے اس ہی پہ چیرا لگا دیتے ہیں لائن خیج دیتے ہیں اور اس میں سے لیکویڈ نکلتا ہے اس سے لیکویڈ کو کھلک کر لیتے ہمیں اپنی پرابت ہو جاتا تو جو پرابت ہوتا ہے مٹیریل وہ اس میں اس ڈرگ ہوتے ہیں وہاں ڈیسی ہوتے ہیں ان کے ایفیکٹ مطلب سی این ایس اور گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے اوپر پڑتا ہے اب یہ جاننے کوشی کریں کہ اس کے اندر کون کون سے کیمکل ہے تو ایک ہے ایمپورٹنٹ رگ ہے مورفین دوسرا ہوتا ہے کوڈین اور تیسرا تو بہت خطرناک ہوتا ہوتا ہیروین ہیروین ٹھیک ہے جسی کو ہم لوگ کروڈ میں اس میک بھولتے اس میک ٹھیک ہے اب مورفین مورفین کوڈین ہیروین ملے گا پھر پاور سومنی فیرم سے ملے گا اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیڈیٹی ہوتا سیڈیٹی مطلب سلیپ انڈیوسن یہ نید کو کیا کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں ساری افیم کھانے والا آدمی خود سوئے گا اور یہ پین کیلر یہ میڈیسینل یوز ہے پین کیلر کے روپ میں یوز کیا جاتے ہیں اس لیے جب اینیستیسیا کا کلورو فارم کا بسکار نہیں ہوا تھا تو افیم دو چیزیں یہاں پر سی ڈیٹیو ہے اور کیا ہے یہ ایک انلجیسی ہے مطلب یہ پین کیلر ہے ہیر یہ کوڈین کا جکر نہیں کیا گیا ہو بھی پائے جاتا ہے ہیر ایک ایک آٹی کیسیل ڈرگ ہے آٹی کیسیل مارفین کے اسٹی لیشن سے بنائے جاتا ہے اٹی کیسیل مارفین اور اس کو بنائے کیسی جائے گا بائی ایسی تائی لیشن مارفین اگ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کافی ہائیلی کانسنٹریٹ ہوتا ہے اور کافی کاسٹلی بھی انٹرنیشنال مارکیٹ میں بکتا ہے اس کا دیکھا جاتا کلرلیس ہوگا کریس پاوڈر فارم ہوتے ہیں جیسے ٹیلکم پاوڈر ہوتا ہے اور اس کا بیٹر ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن کے روپ میں جیسے بھی لیتے ہیں لوگ اب اس میں اگلا جو پائنٹ ہے یہ ٹیکن وائز نور ان انجیکشن تو یہ لینے ان کے طریقے ہوگئے اب یہ انکہ اثر کیا ہوتا ہے یہ ڈپرسنٹ ہوتے ہیں یعنی یہ باڈی فونکشن کو سلو ڈاؤن کر دیتے سوشتی آنے لے پتہ نہیں سوشتی آنے میں کوئن سمجھ آتا ہے لیکن چلو جو لیتے ہیں ان کی بات لگ اب دوسری طرح کا ڈرگ آتا ہے اور یہ پراب کیا جاتا ہے ایک پودے سے بھانگ جو ہم لوگ کامل بھانگ کہتے ہیں کینابیس سیٹائیو ٹھیک ہے کینابیس سیٹائیو سے ہی آپٹین کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے کینابی نوائیٹ جو ریسپٹر ہوتے ہیں وہ ہمارے برین میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پراب ہونے والے جو امپورٹن ڈرگ ہیں وہ کون کون ہے ماری جوانا ہسیس گانجا چیرس یہ سب جو ہے باریس ٹائپس کے یہ پرادکٹ ہیں اور یہ پودوں کے جیسے گانجا ہے وہ فلاور ٹاپ سے لیا جاتا ہے ان فلوریس کو ڈرائی کر دیا جاتا ہے اور وہ گانجے کے روپ میں سموک کیا جاتا ہے پھانگ لیو سے لیا جاتا ہے گولی بنا گھ لیتے ہیں کچھ لوگ درنگ بنا گ پی لیتے ہیں کچھ لوگ اور انجیشن ٹھیک ہے یا یہ ہمارے کارڈیو بیس کلو سسٹم کو اف کرتا ہے کچھ ایکس اینرڈی ملنے لگتی اس لئے اس کو سپورٹس پرشن کبھی کبھار یوز کرتی ٹھیک کہ آپ کا کوکا الکیل کوکیل اب پودے کا نام جاننا ہوگا پودے کے نام کیا ہے ایریتھرو جائیلان کوکا کس سے اپٹن کہہ جاتا ہے ایریتھرو جائیلان کوکا ایک پلانٹ ہے اس کو یہاں دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے اس کا رول کیا ہے دوپامین جو ایک نیورو ٹرانس میٹر ہے اس کی ورکن میں یہ انٹر فیرنس کرتا ہے اور یہ کیسے جاتا ہے taken by smoking اس ٹیمیلیٹ یہ سینٹر نوروز سسٹم کو اس ٹیمیلیٹ کر دیتا ہے ہیلارٹ کر دیتا ہے جاگر تبستہ میں آ جاتا ہے کچھ ایکسٹرا اینرڈی کچھ ایکسٹرا ایکٹیونیس باڈی کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہائیر ڈوز ہوگا ہائیلو سینو جینیشن کا کام کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے آگے ٹاپک میں پڑھتے ہیں ہائیلو سینو جین جو ایک طرح کے ڈرگ ہوتے ہیں جو ہماری پرسیپسن کو چینج دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو مین جو ہائیلو سینو جین ہوتے ہیں ایک طرح کا سپرم پلانٹ ہے دھاتور اپنا دیکھا ہوگا سیو جی کو چڑھا جاتا ہوں کو پسند ہے ایسے ہی ڈراغ ان کو پسند ہے ٹھیک ہے یہ ہائیلو سینو جین ہوتے ہیں اب ایک اور ڈراغ ہے بہت امپورٹن ڈراغ ہے lsd lycergic aced diethyl amide یہ ایک فنگس جی کہا جاتا ہے جس کا نام ہے claviceps purpurium کیا نام اس کا claviceps purpurium یہ اس سے lsd جو نکالا جاتا ہے یہ بھی ہائیلی ہیلو سینو جین ہے اس کے علاوہ کچھ اور پائن ہے یہ ڈراغ ڈراغ کے روپ میں کرتے ہیں لیکن میڈیسین یہ بہت امپورٹن ہے یہ میٹیل ایلنیس میں رول پلے کرتے ہیں اگر کوئی بیکتی میٹیل میٹیل ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں ان ڈراغ کا یوز کیا جاتا ہے اور کرتے کیا ہیں جیسے کس طرح موس میں جیسے کوئی ریپریسٹ ہے یا انسومیا انید نہیں آرہی ہے تو ایسے لوگوں کو اس طرح کے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے لیکن جو ڈراغ ایڈکٹ ہے وہ ان کو اپنے انٹریس اپنے انجوائیمنٹ کے لیے لیتے ہیں پھر وہی بات کیا ان کو انجوائیمنٹ ہوتا آپ کی body کو نقصان ہو رہا آپ پیسے کو نقصان ہو رہا آپ کیوں اس طرف جھکے کیوں آپ اس طرف ڈائیورٹ ہو ہمیں تو اس کو نو تو نو یہ پھالو کرنا نو تو نو چلیے آگے میں نے صورت میں یہاں پر اس کو کلکٹ کیا ایک نولیج جو ہے پی وی کیا آپ کے صورت کیا ہے لیٹیکس آپ پر پاور سو مریفرم اس میں مارفین کوڈین ہیروین ہوتا ہے اور سی این ایس گیسٹرو بیسکولر ٹریکس کو پراہل کرتے ہیں ڈپریسن سیدیٹی اور پینکیلر ہوتے ہیں کینا بی نو ایس میں کیا آتا ہے لیو س این فلوریس سو کرتے ہیں کو کین کو کین کو کو کین اس کو جائز تر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ اور ڈڈرکس ہیں یا یا سی نو جین ہیں ٹو 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 یہ سب تو ڈیس کر چکے ہیں اس لیے سی ٹو 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 نکو سیانا ٹھبائکم اور اس میں جو ڈرگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نکوٹین نکوٹین کیا کرتا ہے اسٹوملیٹ ایڈرینال گلنڈ ایڈرینال گلنڈ کو اسٹوملیٹ کرے گا تو دو ہارمون نکلیں کون کون ایڈرینالین اور نار ایڈرینالین دو ہارمون نکلتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں بلڈ پیسر اور ہرٹ بیٹ کو پڑھا دینا ٹھیک ہے اس سے یہ کینسر اور مینی اڈر ایسپریٹی ڈی جیجیز میں انگا یوز یہ یوز نہیں یہ کینسر اور مینی اڈر ایسپریٹی ڈی جیجیز کاج کرتے ہیں اورل کینسر لنگ کینسر ٹھیک ہے الکوال یہ کاربوہائیٹریٹریٹ بلانٹ کے فرمنٹیشن سے اپٹین ہوتا ہے اور یہ انیس تھٹیک ایفیکٹ ہوتا ہے اور نروس سسٹم اس سے یو فوریا پیپٹیک آلسر ہیپٹائٹیس لیور ہیپٹائٹیس مطلب لیور سیروسیز ہم کہہ سکتے ہیں لیور کیڈنی فیلیور بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں اس سے اس کے علاوہ آپ دیکھئے ٹھیکو میں یہ اس کے بارے میں ہم آل ریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے آپ پر ڈسکس کرنے کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ اس موکنگ آف ٹھیکو آسو انکریجر بلڈ and reduces concentration of heme bound oxygen and cause oxygen deficiency in the body اس موکنگ میں کاربون مونو آکسائیڈ ایک گیس بنتی ہے اور یوں نو کی اس کی ہیمو گلوین کے ساتھ ایفینیٹی آکسیجن سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس موکنگ میں جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ بادیت ہو جاتی ہے یہ اس کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس موکنگ کا ٹھیک ہے اس کے بعد سے دیکھئے ایڈولی سینس یہ کیا ہوتا ہے ایک ایج 12-19 کی جو ایج ہوتی ہے جو transitional age between childhood and adulthood اس ایج کو ہم لوگ adolescence کرتے ہیں یہ adolescence کیا ہے adolescence is age between 12-19 years اور اس ایج کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ disorientation and discovery oriented ہوتی ہے کچھ نئی چیز دھوڑنے کچھ نئی چیزیں آج مانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے یوار adolescence ٹھیک ہے ان کو اپنی self identity کی چھنٹہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ peer group سے بہت زیادہ affected ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ایسے بیکتی prone ہوتے ہیں ڈرگ کے لیے اور نہیں کہ جو ڈرگ بیچنے والے ہیں وہ اس لیے college اور school کو بہت زیادہ target بناتے ہیں کیونکہ وہ smooth کو جلدی بھرگلا لیں گے اپنے جو بھی ان کے کدسیت ارادے ہیں جو ان کے اس میں وہ successful ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو motivate کر لیتے ہیں اور اسی motivate سے ہم کو بچنا ہے کوئی بھی drug addict اگر ہم کو کوئی بھی drug کے لیے اگر proposal بھی رکھتا ہے تو اس کو تراند نو اور اسے تراند ساتھ ختم کر دینا تو کاج آپ ڈرگ بھی اس کے کاج کیا ہیں curiosity کچھ جاننے کی اچھا need for adventure excitement experimentation motivates children to experiment the first use of drug or alcohol may be out of curiosity and experimentation کچھ اور ریجن سائنس کے آپ لیکھ سکتے ہو stress and press to excel in the academic significant role in persuading the investor to alcohol and drug okay addict یہ سب چیزیں ہیں newspaper اگر میں اس کے لئے آتے ہیں اس سے بھی کچھ لوگ جو ہے بہت آتے ہیں inspire ہوتے ہیں unstable unsupportive family structure یہ بھی کچھ کال ہوتا ہے اگر میں اس کے لئے آتے ہیں تو ایڈکسن اور دیپنڈینس کے جو یہ جو ریجن سائے ہیں وہ یہاں پر سوکیا ہے curiosity need for adventure excitement experimentation to ensure escape from stress یہ سب کاج ہیں اس کے اس کے علاوہ جو ہے unsupportive family structure یہی دوبارہ بات کی گئے ہیں drug کا effect کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہم آگے ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں drug effect کے اوپر یہ اس کے main یہاں تھے drop in academic performance lack of interest in personalizing withdrawal and isolation from family and friends aggressive and rebellious behavior اگر یہ اس طرح کی جو behavior کسی بیقتی کے اندر دیکھئے تو آپ سمجھئے کہ وہ بیقتی society سے drug کے طرف ڈائی ورڈ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اس کے جو effect ہوتے ہیں male کے اندر یہ effect female کے اندر my school in addition increase aggressiveness ہوگا mode swing ہوگا abnormal menstrual cycle ہوگا یہ کچھ female کے اندر abnormal character ہے اور یہ male کے اندر abnormal character appear ہوں گے کیا ایک نے increase aggressiveness depression reduction the size of testicles تو یہ کچھ characters ہیں میں جلدیل اس لئے بتا دے رہا ہوں کہ اس میں کچھ خاص ہے اس لئے آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ idea لگا سکتے ہیں اس کو prevention کیسے کریں avoid peer pressure educate and concerning the face problems face کریں problem کو share کریں stress جو بھی ہے اس کو آپ share کریں گے تو کم ہوگا اور پھر آپ ڈرگ کے طرف نہیں جائیں گے help from parent and peer help peer or parent professional medical check up this is all about this chapter and thank you very much if میں ایک بار آپ سے فک ہوں گا اچھا لگا تو share کیجئے comment کیجئے اور subscribe تو آپ کریں گے ٹھیک ہے نا thank you very much ٹھیک ہے